نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز پولیٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ اکاس ترویدی کیندری گرہ منطری امیت سہاگ گرووار کو چھتیس گڑھ کے درگ پہنچے انہوں نے مکہ منطری بھوپیس بھگیل کے دھان خریدی کی دعف کو لے کر کہا کہ موڈی جی نے بانوے لاکھ ٹن کا دھان خرید کر کام کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاول خریدتا ہوں چوہتر ہزار کرون روپے موڈی جی نے کسانوں کے بینک اکاؤنٹ میں بھیجے کہا کہ جھوٹ بولنا بند کرو بھگیل جی نبوے فیسدی پیسہ موڈی سرکار نے دیا ہے چھتیس گوڑھ دورے پر پہنچے کیندری گرہ منطری امیت سہا نے تتکالین کانگریز سرکار اور پردیس کی بھوپیس سرکار پر جم کر نسانہ سادہ دونوں کو گھوٹالے کی سرکار بتایا سا نے کہا کہ سونیا گاندھی اور منموہن سنگھ نے دس سال ساسن کیا اس دوران بارہ لاکھ کرون کا گھوٹالہ کیا وہیں نو سال میں موڈی جی پر ایک بھی برشتہ چار کا عروپ نہیں لگا سکتا کوئی یہی حال چھتیس گڑھ میں بھوپیس بھگیل سرکار کا وہ بھی یہی کام کر رہی ہے کیندری گرہ منطری امیت سہا نے کہا کہ پردھان منطری نریندر موڈی کی نیترتوالی کیندر سرکار نے پچھلے نو سال میں چھتیس گڑھ کے بستر میں کچھ علاقوں کو چھوڑ کر پورے دیس میں نقسلیوں پر کابو پا لیا ہے انہیں نے کہا کہ راج سرکار سبھی مورچوں پر بیفال رہی اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں درکے روی سنکرہ سٹیڈیم میں گرہ منطری امیت سہا نے جیسری رام کے وہ دگوت کے ساتھ سبھاک کی سروعات کی کہا کہ یہ پربوسری رام کی ننیحال ہے اور ان کے من گون کا مارگ ہے پگوان رام کو پرنام کرتا ہوں انہوں نے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یوہوں میں جگر کے ٹکڑے جیسے یوہ مطر کہہ کر سمبودت کیا سہا نے کہا کہ دوہجار چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں چھتیس گڑھ میں گیارہ میں سے دس سیٹیں آپ لوگوں کو دی ان دوہجار انیس میں بھی گیارہ سیٹیں دینے کا کام چھتیس گڑھ کی جنتہ نے کیا وہیں امیت سہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اب دوہجار تیس میں ویدان سبھا چناؤں ہے یا کس پارٹی کی سرکار بنے گی دوہجار چوبیس میں راحل بابا اور موڈی جی کون پردھان منتری بنے گا جوڑ سے بولے امیت سہ نے کہا کہ جب سونیا اور منموہن سنگھ ساسن کرتے تھے دیس میں آتنکی گھٹنائیں ہوتی تھی پاکستان میں لوگ گھس جاتے تھے اور سرکار دیتے تھے منموہن سنگھ کی سرکار افتق نہیں کرتی تھی موڈی جی سرکار آئی اوری اور پلماوہ حملہ کیا دس دن میں موڈی جی ایل سٹرائک اور گھر میں گھس کر آتنگ واد کا صفایہ کر دیا فیلال کے لیے اتنا ہی دیس دنیا کی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیکس نئی نیوز پولٹیکل بائٹ